اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کی سائفر مقدمے میں زمانت منظور کر لی گئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے نہ صرف زمانت منظور ہوئی ہے بلکہ پورے کا پورا سائفر مقدمہ ہی آج اڑا کر رکھ دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسس آمیر فاروق کے فیصلوں پر بڑی سخت اوبزرویشن دی ہے سپریم کورٹ نے کہ کس طریقے سے آمیر فاروق بہنچ نے یہ فیصلہ کیا اور اس کے بعد سائفر کے پورے کے پورے کیس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور جسس سہتر من اللہ کو میں سلام پیش کرتا ہوں آج انہوں نے حق ادا کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل سلمان صفدر نے دلائل شروع کرتے ہوئے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے جلد بازی میں تیرہ گواہان کے بیانات ریکارڈ کر لیے جس پر قائم مقام چیف جسس سردار تارک مسعود نے کہا کہ سپیڈی ٹرائل ہر ملزم کا حق ہوتا ہے آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ٹرائل جلد مکمل نہ ہو وکیل سلمان صفدر نے عدالت کو بتایا کہ ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف آج ہائی کورٹ میں بھی سمات ہے جبکہ وکیل حامد خان نے بتایا کہ دوسری درخواست فرد جرم کے خلاف ہے قائم مقام چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ جو فرد جرم چیلنج کی تھی وہ ہائی کورٹ ختم کر چکی ہے نئی فرد جرم پر پرانی کاروائی کا کوئی اثر نہیں ہوگا وکیل حامد خان نے کہا کہ ٹرائل اب بھی اسی چار شیٹ پر ہو رہا ہے جو پہلے تھی تو قائم مقام چیف جسس نے کہا کہ پرانی چار شیٹ کے خلاف درخواست غیر موثر ہو چکی ہے نئی فرد جرم پر اتراز ہے تو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں وکیل حامد خان نے صدا کی کہ مناسب ہوگا آج ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آئندہ سماعت تک ٹرائل مکمل ہو جائے وکیل سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ شام چھے بجے تک ٹرائل چلتا ہے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ عدالتی اوقات کار کے بعد بھی ٹرائل چلایا جاتا ہے تو سردار تارک مسود نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کیس چلتے نہیں ہیں آپ کا کیس چل رہا ہے تو آپ کو اتراز کیا ہے فرد جرم والی درخواست غیر موثر ہونے پر نبٹا دیتے ہیں تو وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ حامد خان درخواست میں ترمیم کر چکے ہیں اب اسے نئی درخواست کے طور پر لیا جائے جسیس منصور علی شاہ نے کہا کہ ترمیم شدہ درخواست بھی ہائی کورٹ سے پہلے ہم کیسے سن سکتے ہیں سائیفر کیس میں تیرہ دسمبر کو فرد جرم چیلنج کی نہیں گئی حامد خان نے کہا کہ آج ہی ہائی کورٹ کا انتظار کیا جائے قائم مقام چیف جسیس نے کہا کہ ہائی کورٹ بری کر دے تو بھی اس درخواست پر کچھ کر نہیں سکتے فرد جرم کے خلاف درخواست غیر موثر ہو چکی ہے وکیل حامد خان نے کہا کہ آج التواد دے دیں آئندہ سماعت پر شاید واپس لے لوں سردار تارک مسود نے کہا کہ کیس ملتوی ہوا تو زمانت والا بھی ساتھ ہی ہوگا سائفر کیس میں فرد جرم آئد کرنے کے خلاف درخواست پر سبریم کورٹ نے سماعت ملتوی کی شاہ محمود قریشی کی زمانت کا بتایا گیا کہ ابھی تک اس پر نوٹس نہیں ہوا تو عدالت نے کہا کہ اس پر بھی نوٹس کر دیتے ہیں اور آج اس پر آرگومنٹس ہوں گے ساتھ ہی جب سماعت شروع ہی تو دوران سماعت جسس ستر من اللہ نے کہا کہ سائفر کورٹس کی صورت میں آتا ہے وزارت خارجہ کبھی بھی کورٹس پر مبنی سائفر وزیراعظم کو نہیں دیتا وزارت خارجہ وزیراعظم کو سائفر کا ترجمہ یا جس پر بریفنگ دیتی ہے یا اس پر بریفنگ دیتی ہے وکیل سابق وزیراعظم سلمان صفدر نے کہا کہ سائفر کورٹس ہرما تبدیل ہوتے ہیں سائفر کا انگریزی ترجمہ متعلقہ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے جس سے منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ پروسیکوشن کا کیا کہنا ہے کہ سائفر کیس کے ساتھ کس کے ساتھ شیئر کیا منصور علی شاہ نے پوچھا کہ پروسیکوشن کا کیس کیا ہے کہ سائفر کس کے ساتھ شیئر کیا گیا سلمان صفدر نے کہا کہ سائفر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا سلمان صفدر نے کہا کہ سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنے کے بعد سپریم کورٹ کو بھیجا گیا سائفر کے خفیہ کورٹس کبھی سابق وزیراعظم کے پاس تھے ہی نہیں جسیز عطر مناللہ نے کہا کہ وزارت خارجہ سائفر سے متعلق حکومت کو آگاہ کرتی ہے تاکہ خارجہ پالیسی میں مدد مل سکے اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کا مقصد یہی ہے کہ حساس معلومات باہر کسی کو نہ جا سکیں منصور علی شاہ نے کہا کہ ڈپلومیٹک معلومات بھی حساس ہوتی ہیں لیکن ان کی نویت مختلف ہوتی ہے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ امریکہ میں پاکستانی صفیر مجید صاحب نے اسد مجید نے سائفر حساس ترین دستاویزات کے طور پر بھیجا جسیز منصور علی شاہ نے کہا کہ اس بات پر تو متفق ہیں کہ حساس معلومات شیئر نہیں ہو سکتی سلمان صفدر نے کہا دیکھنا یہی ہے کہ حساس معلومات شیئر ہوئی بھی ہیں یا نہیں سلمان صفدر نے کہا کہ سابق وزیر آزم کے خلاف سزائے موت یا عمر قید کی دفعات آئید نہیں ہوتی قائم مقام چیف جسس نے کہا کہ سائفر کسی سے شیئر نہیں کیا لیکن اسے آن ائر تو کیا ہوگا وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ وزارت خارجہ سے سائفر آزم خان کو بطور پرنسپل سیکرٹی موصول ہوا تھا جس میٹنگ میں سائفر کا الزام ہے وہ اٹھائیس کو ہی چلان کے مطابق جس جلسے میں سائفر لہرانے کا الزام ہے وہ ستائیس تاریخ ہو تھا سائفر کا سارے کا سارا کیس ہی اٹھائیس کا ہے تو یہ اپنے چلان میں ستائیس تاریخ کا وقوع بنا کے کیسے چلان کر سکتے ہیں اتر من اللہ نے کہا کہ اصل سائفر تو وزارت خارجہ میں ہے اگر وہ باہر گیا ہے تو یہ دفتر خارجہ کا جرم ہے سائفر کو عوام میں زیر بحث نہیں لائے جا سکتا وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ شاہ محمود قریشی نے تقریر میں کہا کہ وزیراعظم کو سازش کا بتا دیا ہے حلف کا پابند ہوں اس بیان کے بعد شاہ محمود قریشی ایک سو پچیس دن سے جیل میں ہے سلمان صفدر نے کہا کہ سابق وزیراعظم نے جلسے میں کہا تھا میرے پاس یہ خط سازش کا ثبوت ہے جلسے میں کئی نہیں کہا کہ سائفر میں کیا ہے اور کہاں سے آیا ہے ایک طرف کہتے ہیں سائفر پبلک کیا ساتھی کہتے ہیں ان کیمرہ ٹرائل ہونا چاہیے اتر من اللہ نے استفسار کیا کہ سابق وزیراعظم کو جیل میں رکھنے سے معاشرے کو کیا فائدہ ہوگا سلمان صفدر نے کہا کہ دفعہ ایک سو چونسٹھ کا بیان ملزم کا اطرافی بیان ہوتا ہے آزم خان کے اہل خانہ نے ان کے گمشودگی کا مقدمہ درج کروایا آزم خان دو ماہ تک لا پتہ رہے یہ اغواب رائے بیان کا واقعہ ہے سردار تارک مسعود نے کہا کہ اغواب رائے دعوان تو سنا تھا اغواب رائے بیان کیا ہوتا ہے سلمان صفدر نے کہا میرے لئے سب سے آسان الفاظ اغواب رائے بیان کہی تھے تو سردار تارک مسعود نے کہا اغواب رائے بیان ایک نئی اسطلاح ہے سلمان صفدر نے کہا کہ آزم خان نے بیان دیا کہ سابق وزیر آزم سے سائفر مانگا تو انہوں نے کہا گم ہو گیا ہے سابق وزیر آزم نے ملٹری سیکرٹری کو بھی سائفر تلاش کرنے کا کہا ترمین اللہ نے کہا کہ آزم خان کے بیان میں واضح ہے کہ وزیر آزم کے پاس موجود دستاویز سائفر نہیں تھی سلمان صفدہ نے کہا کہ آزم خان نے کہا کہ ان کی موجودگی میں ہی بنی گالا میں وزارت خارجہ نے بریفنگ دی قائمہ کام چیف جسی سردار تارک مسعود نے کہا کہ کیا سیکرٹری خارجہ ملزم ہے یا گواہ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس وقت سیکرٹری خارجہ گواہ ہیں سلمان صفدہ نے کہا کہ وزارت خارجہ نے سترہ ماہ تک سائفر کی کوپی وزیراعظم سے نہیں مانگی آزم خان کے مطابق عمران خان اسکری قیادت پر دباؤ ڈالنا چاہتے تھے آزم خان نے کہا کہ بنی گالا میٹنگ کے بعد سائفر کو پبلک میں لہرانے کا فیصلہ ہوا سلمان صفدہ نے سابق وزیر آزم اور وزیر خارجہ کا جلسے میں خطاب کا مطن پڑھ دیا جس پر اتر من اللہ نے کہا بہتر ہوگا آپ دلائل زمانت تک محدود رکھیں پوری دنیا میں سفیر اپنے ممالک کو سائفر بھیجتے ہیں انہیں کبھی پبلک میں زیر بحث نہیں لائے جاتا سردار تارک مسعود نے شاہ محمود قریشی کی تقریر کا مطن سن کر ریمارکس دیئے کہ سائفر کس نے لکھا کہا گیا کہ یہ جلسے میں نہیں بتایا گیا وزیر خارجہ سیانہ تھا اس نے وزیر آزم کو آگے کر دیا وزیر خارجہ نے وزیر آزم کو کہہ دیا تم جانو تمہارا کام جانے جسیس اتر منالا نے کہا کہ الیکشن آنے والے ہیں اور عمران خان ایک سیاسی لیڈر ہیں یہ بتائیں کیا ان کے باہر آنے سے سوسائیٹی کو کوئی خطرہ ہے دفتر خارجہ سائفر کیس کو سائفر کسی کو نہیں بھیج سکتا اگر ایسا ہوا تو غلطی دفتر خارجہ سے ہوئی ہے اتر منالا نے کہا کہ سابق وزیر آزم کو جیل میں رکھنے سے معاشرے کو کیا خطرہ ہوگا تفتیشی افسر نے آزم خان کی گمشودگی پر کیا تحقیقات کی سلمان صفدر نے کہا کہ آزم خان کا بیان دباؤ کا نتیجہ ہے تفتیشی افسر نے کوئی تحقیقات نہیں کی آزم خان نے واپس آتے ہی سابق وزیر آزم کے خلاف بیان دے دیا اتر منالا نے سائفر کیس پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ تفتیشی کو کیسے پتا چلا کہ بنی گالا میں میٹنگ ہوئی تھی تفتیشی نے آزم خان کی گمشودگی پر کیا تحقیقات کی دفتر خارجہ سائفر وزیر آزم کو بھی دے سکتا ہے سائفر باہر گیا تو غلطی وزارت دفتر خارجہ کی نہیں ہے الیکشن آنے والے ہیں اور بانی پی ٹی آئی بڑے سیاسی لیڈر ہیں یہ بتائیں کیا ان کے باہر آنے سے سوسائٹی کو خطرہ ہے سلمان صفدر نے پریڈ گراؤنڈ میں 27 مارچ 2022 کے جلسے کی تقریر پڑی سلمان صفدر نے کہا کہ عمران خان نے پبلک سے کچھ شیئر نہیں کیا نہ ایسا کوئی جرم کیا جس کی سزائے موت یا عمر کی سزا ہو اور انہوں نے کہا کہ کچھ غلط ہوا ہوتا تو امریکی سفیر کو بلا کر احتجاج کیوں کیا جاتا سائفر کے خفیہ کورڈز کبھی سابق وزیر آزم کے پاس تھے ہی نہیں جیسے زہتر مناللہ نے کہا کہ وزارت خارجہ سائفر سے متعلق حکومت کو آگاہ کرتی ہے تاکہ خارجہ پولیسیز میں مدد مل سکے سلمان صفدر نے کہا کہ اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کا دائرہ وسیع کر کے سابق وزیر آزم پر لاغو کیا گیا اوفیشل سیکریٹ ایکٹ افواج پاکستان کے حوالے سے ہے جو ملکی دفاع سے جڑا ہوا ہے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ سائفر کا مقدمہ بنا ہے انہوں نے کہا کہ ماضی میں اوفیشل سیکریٹ ایکٹ سابق فوجی افسران پر لگایا جاتا تھا جنہوں نے حساس معلومات دشمن ممالک کو دیں وزارت خارجہ کے اپنے پروٹوکولز ہیں ان قانون کے اطلاق کوہوٹا پلانٹ کی تصاویر دشمن ملک کے ساتھ شیئر کرنے پر ہوتا ہے اوفیشل سیکریٹ ایکٹ سو سال پرانا قانون ہے جو سنگین جرائم کے کیسز میں استعمال ہوتا ہے وکیل عمران خان نے کہا کہ اسلامباد ہائی کوٹ نے اپنے فیصلے میں مختلف بھارتی فیصلوں کے حوالے دیئے یہ اپنی نویت کا پہلا کیس ہے جو کہ سابق وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے خلاف بنایا گیا سائفر وزارت خارجہ سے آیا پروسیکشن کے مطابق ان کا سیکیورٹی سسٹم رسک پر ڈالا گیا یا وزارت خارجہ نے سائفر سے مطالق کوئی شکایت نہیں کی سلمان صفدہ نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے رانہ سناولہ نے بطور وزیر داخلہ ایف آئی اے کو تحقیقات کرنے کا کہا اتر مناللہ نے کہا کہ سائفر کوڈز کی صورت میں آتا ہے وزارت خارجہ کبھی بھی کوڈز پر مبنی سائفر وزیر اعظم کو نہیں دیتا وزارت خارجہ وزیر اعظم کو سائفر کا ترجمہ یا اس پر بریفنگ دیتی ہے سلمان صفدہ نے کہا کہ سائفر اس وقت بھیجا جاتا ہے جب کوئی اہم بات وزارت خارجہ کو بتانا مقصود ہو سائفر کوڈز ہر ماہ تبدیل ہوتے ہیں سائفر کا انگریزی ترجمہ متعلقہ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے یہاں پر جسٹس منصور علی شاہ نے ایک اہم سوال پوچھا کہ سائفر معاملے پر غیر ملکی قوتوں کو کیسے فائدہ پہنچا جو دستاویزات آپ دکھا رہے ہیں اس کے مطابق تو غیر ملکی طاقت کا نقصان ہوا ہے اس پر اتر من اللہ نے کہا کہ کیا حکومت انیس سو ستر اور انیس سو ستر والے حالات چاہتی ہے کیا نگران حکومت نے آپ کو زمانت کی مخالفت کرنے کی ہدایت کی ہے ہر دور میں سیاسی رانماؤں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے سابق وزیر اعظم کے جیل سے باہر آنے سے کیا نقصان ہوگا اتر من اللہ نے کہا کہ اس وقت سوال عام انتخابات کا ہے اس وقت عمران خان نہیں عوام کے حقوق کا معاملہ ہے سابق وزیر اعظم پر جرم ثابت نہیں ہوا وہ معصوم ہیں دوبارہ سنیں سابق وزیر اعظم پر جرم ثابت نہیں ہوا وہ معصوم ہیں اس پر عزوان عباسی نے کہا کہ بھارت میں سائفر لہرانے پر بہت واویلہ ہوا تھا اتر من اللہ نے کہا کہ کل بلوچ فیملیز کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر واویلہ نہیں ہوا اتر من اللہ نے کہا ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مقدمہ ان کیمرہ چلے گا دوسری طرف آپ تمام گواہان کے بیانات پڑھ کے سنا رہے ہیں تو جسس منصور علی شاہ نے کہا کہ سزائے موت کی دفعات آئید کرنے کی بنیاد کیا ہے وہ واضح کریں ابھی تک کسی گواہ کے بیان سے ثابت نہیں ہو رہا کہ کسی غیر ملکی طاقت کو فائدہ ہوا ہو منصور علی شاہ نے کہا کہ پاک امریکہ تعلقات خراب ہونے سے کسی اور ملک کا فائدہ ہوا اس کی تفتیش کیسے ہوئی ہے تعلقات خراب کرنے کا ایف آئی آر میں ذکری نہیں انڈیا میں ہماری جگ ہسائی ہوئی تو کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اس پر کیا آپ اوفیشل سیکریٹ ایکٹ لگا دیں گے اتر من اللہ نے کہا کہ کیا وزرائے آزم کو وقت سے پہلے نکالنے سے ملک کی جگ ہسائی نہیں ہوتی کیا وزرائے آزم کو وقت سے پہلے ہٹانے پر بھی اوفیشل سیکریٹ ایکٹ لگے گا عدالت نے کہا کہ جس طریقے سے آپ معاملات چلا رہے ہیں اس طریقے سے چیزیں نہیں چلتیں آپ کو ہر صورت آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہوتا ہے بہرل بڑی لمبی اہم سماعت ہوئی اس میں رزوان عباسی جو بڑے پروسیکیوٹر بنے پھرتے ہیں ان کے پاس بات کرنے کوئی نہیں تھی شاہ محمود قریشی کے وکیل نے بھی بحث کی اور اس طرح سے سپریم کورٹ پاکستان نے شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی زمانت دس دس لاکھ مچالکوں کے عوض منظور کی ہے اب چونکہ شاہ محمود قریشی کی زمانت منظور ہو گئی ہے تو پہلا فیصلہ جو ہے وہ کال ادم ہو گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا اور ایک مہینے میں ٹرائل مکمل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید آگے کیا ہوتا ہے